جب ہم سنڈے کلاسس میں جوائن کرتے ہیں یا جب ہم ایسے کورسس میں جوائن کرتے ہیں ہم دو چار کتابے دو چار رسالے اس میں پڑھتے ہیں اس سے ہم کوئی عالم نہیں بن جاتے اب یہ پھر فتوے دینا شروع کرتا ہے اب یہ بڑے بڑے مسائل میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے یہ ابھی چوزہ ہوتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بہت ترم خان سمجھتا ہے یہ ابھی چوزہ ہوتا ہے علم اس نے ابھی تھوڑی ایک رسالہ پڑھا جس میں کتنے پیج تھے بارہ پیج اس نے پڑھا گیا القصیدت اللامیہ وہ ایک ہی پیج پر تھا لیکن اس میں دس درز لگیں اس نے کہا میں تو عقیدے میں اب ایکسپورٹ بن گیا اب عقیدے کے بارے میں مجھ سے میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم جب ایک انسان حاصل کرے گا اس سے توازو آنا چاہیے دعا کرنا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے کسی عالم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے جو آپ کے پاس ڈاؤٹ ہے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے یا دے رہے ہیں جواب لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی آیت میں کسی آیت کے بارے میں سو تفسیر دیکھتا تھا لیکن جب آیت سمجھ میں نہیں آتی پھر میں کسی مسجد میں جا کے اپنا سر زمین پہ رکھتا اور دعا کرتا یا معلیم ابراہیم علمنی اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا یہ ہم بھول جاتے ہیں دعا کرنا تو یہ بھی ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے اگر کوئی دعا سے محروم ہو گیا تو وہ حقیقت میں محروم ہو گیا ہر خیر سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واسحابہی اجمعین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم یہاں اسلام وی اف سکسس کے تحت ہم نے جو 30 دیز کورس کیا تھا اس کی سرٹفیکیٹ ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں یہاں جمع ہے انہوں نے اردو میں رکھا ہے اس کو جب مجھے کہتے ہیں نا اردو میں بولنے کے لئے میں جیسے جیل میں بندہ ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اب کوشش کروں گا میں تھوڑا ان کی بھی اس میں اچھی نیت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وائیڈ آڈینس ملے گی ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی باقی اردو سننے والے ہیں اردو بولنے والے ہیں ان کے لئے کافی علماء اور دعات موجود ہیں جن کا وہ سنتے ہیں پھر بھی اب ان نے کہا تو میں اردو میں ہی کوشش کروں گا اگر کوئی غلطی ہو گئی اس میں تو آپ اس کو درگزر کیجئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا بہک تھوڑا ڈیلیٹ ہو جو رہا ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں وہ ٹینٹھ میں ہوتے تھے اسمبلی پر ٹاپک بولنا پڑھتا تھا ویسے ہی لیکن اب بہت سال ہو گئے میں لگ بگ جب میں ٹینٹھ میں پڑھتا تھا نائنٹھ اور ٹینٹھ میں میں اسمبلی پر کبھی نہیں جاتا تھا خاص طور پر اس دن جب مجھے کچھ بولنا ہوتا وہاں میں بلکل ڈیڑھ سال میں اسمبلی پر گیا ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس دور سے لے کر آج تک ایک بڑی جرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ اخلاص اس میں آتا کرے اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام ہم سے لے اور اپنے دربار میں اس کو قبول فرمائیں آمین یا رب العالمین جو ٹاپک ہے جو ان نے ٹاپک دیا ہے وہ ہے کہ جو فتن ہے ہم کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرے جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ جو علامہ ہیں ہمارے ان نے فتن جو ہے فتنے جو ہے ان کو دو کٹیگریز میں تقسیم کیا ہے ایک ہے فتنة الشبہات اور فتنة الشہوات فتنة الشبہات کس کو بولتے ہیں ڈاؤٹس جو ڈاؤٹس فیلائے جاتے ہیں جیسے ایتیزم ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے لبرل آئیڈیالوجی ہے اسی طرح سے فیمنزم ہے ہم ہر ایک فتنے کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑیں گے یہاں کیونکہ ٹائم کتنا ہے 40 منٹس یہ فتنے ہیں یہ ہے کیا فتنة الشبہات ڈاؤٹس اور دوسرا ہوتا ہے فتنة شہوات ڈیزائرز لیکن جب ہم ڈیزائرز دیکھتے ہیں ان کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے شبہات ٹھیک ہے جب ڈیزائرز دیکھتے ہیں کہ انسان کی جیسے کوئی انسان اب کہہ رہا ہے کہ میں خود کو آئیڈنٹیفی کر رہا ہوں I am a cat ٹھیک ہے میں کیا ہوں میں انسان ہوں لیکن وہ انسان کیا کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کیا اور وہ پھر بلی کی طرح آواز کرتا ہے کیا کوئی کہتا ہے میں آئیڈنٹیفی کرتا ہوں کہ میں ڈاگ ہوں میں فلاں ہوں صبح مجھے عبید نے بیجا تھا پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ اس نے پریشر کوکر کے ساتھ نکاح کیا تھا کیوں کیونکہ اس نے ریزن دیا تھا کہ یہ خاموش ہوتا ہے زیادہ باتیں نہیں کرتا پھر لیکن کچھ دن کے بعد اس نے اس کو طلاق دی تھی کیوں کیونکہ یہ یہ کیوں کرے گا ایک انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک انسان خود کو آئیڈنٹیفی کرتا ہے ایز کیٹ ایز ڈاگ اور باقی کوئی میل ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں آئیڈنٹیفی کرتا ہوں ایز فی میل اور فی میل کہے گی کہ میں آئیڈنٹیفی کرتی ہوں ایز میل تو یہ کیا ہے یہ شہوات ہے لیکن اس کی بنیاد جو ہے نا وہ شبہات ہے وہ کیا ہے شبہات داؤٹس ہے تو کیسے ہم ڈیل کریں گے ان کے ساتھ چاہے کوئی بھی ہو چاہے جو آپ نے ابھی سنا جبران صاحب جو بول رہے تھے آپ کو فیمنزم یا لیبرل آئیڈیالوجی یا جو بھی جتنے بھی ازمز ہے تو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے یہاں کچھ پوائنٹس میں ذکر کروں گا جو علماء نے ذکر کیے ہیں ان کا ہم خیال رکھیں گے وہ جو پوائنٹس ہے یہ ہمیں ہر جو بھی شبہہ ہوگا جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے جو بھی فتن ہوں گے ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں یہ ہمارے کام آئیں گے چیخے اس لیے آپ اٹینٹیو رہے سونا نہیں ہے چیخے کوش ریپیٹس جو اکتے بنا نا لیکن اردو پیس دا کرنے میں ہوا نہیں یہ دکھو نا وہ جو تو پہ جو پہلا پوائنٹ ہے نا جو ہمیں جو ہمیں کام آئے گا اس میں شبہات کے ساتھ ڈیل کرنے میں جو بھی فتنے ہم فیس کرتے ہیں یہاں اپنی زندگی میں تو پہلا جو ہے وہ ہے تعزیز الیقین اپنے یقین کو پختہ کرنا پہلا نکتہ کیا ہے تعزیز الیقین بی اصول الاسلام جو اسلام کے اصول ہے نا اسلام کی بنیادیں ہیں ان پر اپنے یقین کو پختہ کرنا ان پر اپنے یقین کو پختہ کرنا جیسے اسلام کے ارکان ہے نا چھے ارکان اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور پیغمبروں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان یہ ہے نا ایمان کے ارکان یہ ہم سب کو یاد ہے لیکن ان پر یقین کو مضبوط کرنا ٹھیک ہے تو یہ پہلا نقطہ ہے یہ ہمیں کام آئے گا کہ جو بھی ڈاؤٹس ہمارے سامنے آئیں گے جو بھی فتن ہمارے سامنے آئے گی تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں کام آئے گا کیا تعزیز الیقین بی اصول الاسلام جو اسلام کے اصول ہے ان پر یقین کو مضبوط کرنا اگر میں آپ سے پوچھوں گا کیا آخرت ہے آخرت ہے آخرت پر ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ نہیں بولنا ہے بولنا ہے ہے اگر میں کہوں گا آپ ممن ہو تو کہیں گے انشاءاللہ لیکن جب میں ایک ایک کر کے پوچھوں گا کسی رکون کے بارے میں تو اس وقت کیا کہنا ہے آخرت ہے اس کائنات کا بنانے والا ہے اور جو اللہ ہے جو اس کائنات کا کریٹر ہے اس نے وحی اس نے ریویل کیا ہے ریویلیشن نازل کی ہے اپنے پیغمبروں پر لیکن یہ ایک تو ہوتا ہے ڈوگما جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہمارے پاس ہمارا یقین نہیں ہوتا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان گروہ میں پیدا ہوئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم مسلمان گروہ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن اب جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتا کی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے علم کی بنیاد پر ٹھیک ہے تو پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے تعزیز اليقین اپنے یقین کو مضبوط کرنا اسلام کے اصول جتنے ہیں ان پر کیا اپنے یقین کو مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کائنات میں فیلی ہوگی زمین آسمان سورج چاند اپنے اپنے آپ پہ ایک انسان گروہ فکر کرے گا اگر ایک انسان اگر ہم خود کو دیکھیں گے اوپر سے نیچے تک تو انسان کو اگر ایک انسان گروہ فکر کرے گا اس کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ میں خود ہی وجود میں نہیں آیا ہوں مجھے وجود میں لانے والی کوئی ذات ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے جسم کی کیسے بیلنسڈ ہے کیسے اورگنز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے ہیں کیسے وہ فنکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا ہے کہ ہم گروہ فکر کریں گے کس پر اللہ تعالیٰ کی نشانی اوپر جو اس کائنات میں اور ہمارے جسم میں پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے قرآن اس پر گروہ فکر کریں گے اس پر تدبر کریں گے تو اس سے بھی ہمارا جو یقین ہے وہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ پہلا نکتہ ہے اور تیسرا جس سے ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا وہ ہے ایسی کتابیں پڑھنا جو اس ٹاپک پر لکھی گئی ہے جیسے اگر آپ میں سے کسی کو عربک لینگویج آتی ہوگی تو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے النبع العظیم وہ بہت ہی تو پہلا نکتہ کیا ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے تعزیز الیقین بے اصول الاسلام جو اسلام کے اصول ہے ان پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا وہ چٹان کی طرح مضبوط ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے پہلا نکتہ جو ہمیں ڈاؤٹس کے ساتھ یا جو بھی فتن ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں کام آئے گا اور اور ایک نکتہ جس سے یقین ہمارا پختہ ہوگا جس کی طرف ہم کم ہی دیان دیتے ہیں وہ ہے عامال القنون جو دل کے عامال ہیں اگر کسی انسان میں شبہات پیدا ہو گئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں وہ کیا کرتا ہے علماء کے پاس جائے گا انٹرنیٹ پر سرچ کرے گا اس ڈاؤٹ کو میں کیسے آنسر کروں گا کرے گا اگر کسی عالم کے پاس وہ جائے گا اور وہ عالم اس سے کہے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑو آیت القرصی اکثر پڑو وہ کیا کہے گا اس سے یعنی اس ذکر کا میرے ڈاؤٹ کے ساتھ کیا لینا دینا لیکن جو ڈاؤٹس آتے ہیں ان میں شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ذکر کریں گے تو شیطان کا کیا ہو جائے گا وہ بھاگ جائے گا اور وہ ڈاؤٹ بھی ہمارے ذہن سے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے بھی یقین ان کو بھی ہم مضبوط کریں گے تو یہ ہے پہلا نکتہ جو ڈاؤٹس کے ساتھ یا جو فتن کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے میں کام آئے گا اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایک انسان خود میں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا چاہیے خود میں کیا کرنا چاہیے ہمیں خود میں کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی چاہیے جس کو ہم بولتے ہیں الْعَقْلُ النَّاقِد تَكْوِينُ الْعَقْلِ النَّاقِد یعنی کوئی بھی اس کو کوئی بھی انفارمیشن ملے گی کہی سے بھی انٹرنٹ پہ یہ کہے کہا ہاں یہ تو سچ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر کسی چیز کو کرٹیکلی یہ دیکھنا چاہیے اس کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جگہ دینے سے پہلے اس کو کرٹیکلی اس کو انیلائز کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے ابن القیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ابن القیم رحمت اللہ نے مجھے نصیحت کی کہ اپنا دل جو ہے جو تمہارا دل ہے اس کو سپنج کی طرح مت بناو جو ہر کسی چیز کو یعنی ابزور کرتا ہے بلکہ اپنے دل کو میرر کی طرح بناو پہلے دیکھو کہ میں کون سی چیز میں کس چیز کو اس دل میں جگہ دوں گا ٹھیک ہے تو دوسرا نقطہ جو ہے وہ کیا ہے الْعَقْلُ النَّاقِد کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے ہم اس کو کرٹیکلی انیلائز کریں گے پہلے پہلے ہی ہم اپنے ایمان کو ایسے ہمارا ایمان ڈگماغانا نہیں چاہیے بلکہ پہلے کرٹیکلی اس کو انیلائز کرنا چاہیے پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے کیسے ڈیل کریں گے اس کے ساتھ وہ اس کے بعد دیکھا جائے گا تو یہ ہے دوسری چیز وہ ہے تَقْوِنُ الْعَقْلِ النَّاقِد تَقْوِنُ الْعَقْلِ النَّاقِد پہلا کیا تھا آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں انگریزی میں بھی جیسے بھی کیا ہے اس بڑھ میں ایلہ اپنے یقین کو پختہ کرنا جو اسلام کی اصول ہے ان پر اپنے یقین کو پختہ کرنا اور دوسرا کرٹیکل ٹھنکنگ ناکدانہ ہم انہیں ذہن ارکنے والے ہونے چاہیے ہر کسی چیز کو کرٹیکلی انیلائز کرنے والے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسری چیز اور تیسرا وہ ہے علم شرعی میں اپنے آپ کو پختہ کرنا جس کو ہم بولتے ہیں التأثیر العلمی علم شرعی میں اپنے آپ کو پختہ کرنا جو بیسکس ہیں نا انہیں پختہ کرنا اس کے لئے سنڈی کلاس ہوتے ہیں ہمارے یا آن لائن کلاس بھی ہوتے ہیں ان میں اپنے آپ کو ریزسٹر کرے گا ایک انسان اور بیسکس کی نولیج اس کے پاس ہونی چاہیے ہر کسی کے پاس یعنی کوئی چاہے میڈیکل سڈورنٹ ہو نون میڈیکل کوئی بھی سبجکٹ ہو اس کا نیٹ کے لئے پرپریشن کرتا ہوگا کوئی بھی پی ایج نہیں کر رہا ہوگا لیکن یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو دین کے جو بنیادی جن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کے جو بنیادی اصول ہے ان کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے کیکہ یہ تیسرا نکتہ ہے وہ ہے جو بنیادی شرع بنیادی شرع علوم ہے وہ حاصل کرنا وہ مضبوطی کے ساتھ حاصل کرنا خالی حاصل نہیں کرنا بلکہ کیسے مضبوطی سے حاصل کرنا تو اس کے لئے یہ دورات ہوتے ہیں 30 day course یا 6 months course اس میں ایک انسان کو اپنے آپ کو ریجسر کرنا چاہیے اور یہ بات ہمیں یاد رکھ نہیں ہے جب ہم سنڈے کلاسس میں جوائن کرتے ہیں یا جب ہم ایسے کورسس میں جوائن کرتے ہیں ہم دو چار کتابیں دو چار رسالے اس میں پڑھتے ہیں اس سے ہم کوئی عالم نہیں بن جاتے ابھی پھر فتوے دینا شروع کرتا ہے ابھی بڑے بڑے مسائل میں اپنی ٹرانگ اڑاتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی چوزہ ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو کیا سمجھتا ہے بہت ترم خان سمجھتا ہے یہ ابھی چوزہ ہوتا ہے علم میں اس نے ابھی تھوڑی ایک رسالہ پڑھا جس میں کتنے پیج تھے بارہ پیج اس نے پڑھا کیا القصیدت اللامیہ وہ ایک ہی پیج پر تھا لیکن اس میں دس درز لگیں اس نے کہا میں تو عقیدے میں اب ایکسپورٹ بن گیا اب عقیدے کے بارے میں مجھ سے میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم جب ایک انسان حاصل کرے گا اس سے توازع آنا چاہیے ایک انسان ایروگنس نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو تیسرا نکتہ کیا ہے التأثیر الشرعی جو شرعی علوم ہیں ان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا بنیادی علوم فرض ہے نا ہر انسان پر کیا ہے فرض ایک انسان سورة الفاتحہ ایک انسان کو یاد ہونا چاہیے یعنی جس سے اس کی نماز صحیح ہو نماز کے بارے میں احکامات اس کو یاد ہونے چاہیے یعنی پتہ ہونے چاہیے اور تحارت کے احکامات اس کو پتہ ہونے چاہیے عقیدہ توحید اور شرک کیا ہے وہ سب اس کو یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس میں التأثیر الشرعی بنیادی جو شرعی علوم ہے ان کو مضبوطی کے ساتھ حاصل کرنا ازان دوں جب آب چلی بڑھ دیں وہ ازان دیں زردی اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھ رہے تھے کچھ پوائنٹس جو ہمیں ڈاؤٹس اور فتن اور ہر کسی چیز کے بارے میں ہمیں ڈیل کرنے میں کام آئیں گے تو اس میں پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ اسلام کی اصول جو ہے ان پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا اور دوسرا جو ہم نے دیکھا وہ کیا تھا یعنی ناقیدانہ جو سوچ ہے وہ پیدا کرنا کن معاملوں میں یعنی جو بھی ڈاؤٹس ہمارے پاس آئیں گے جو بھی تھیوریز آئیں گے ہمارے پاس ان کو سمجھنے کے بارے میں اور تیسری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ کیا ہے جو شرع علوم ہے ان میں اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا ان کو حاصل کرنا اچھے طریقے سے خلی سنڈے کلاس میں جانا کافی نہیں ہے بلکہ وہاں سمجھنا جو چیز سمجھنا آئے وہ پوچھنا دوبارہ اگر ایک انسان سوال پوچھنے سے شرم آئے گا وہ کہے گا کہ میری زلط ہو جائے گی تو پھر اس کو ہمیشہ پوری زندگی زلط کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ ایک بار کی زلط برداشت نہیں کرے گا اس کو پھر پوری زندگی اس مسئلے میں زلط کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پھر وہ دوبارہ وہ نہیں اس کو موقع نہیں ملے گا سیکھنے کا پھر لوگ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب اس نے سنڈے کلاس میں چھ سال دیئے اس نے بہت پڑا ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پتا ہوگی یہ بنیادی معلومات جب اس کو پتا نہیں ہوتا تو پھر اس کو زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بنیادی علوم حاصل کرنا سنڈے کلاس میں ایک انسان انجوائے کرنے کے لئے نہیں جاتا سنڈے کلاس میں ایک انسان علم حاصل کرنے کے لئے جاتا سنڈے کلاس میں ایک انسان جائے گا کس کے پاس کتنا علم ہے کہاں کیسا پڑھاتے ہیں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ ایک مہینہ جاتا ہے ایک کلاس میں کسی ایک جگہ پھر کہتا ہے وہاں نہیں پڑھاتے اچھا سل بس اچھا نہیں ہے پھر جائے گا کسی اور جگہ ایک مہینہ پھر کسی اور جگہ ایک مہینہ اگر یہ ایک ہی جگہ تین مہینی دیتا تو اس کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو اس بارے میں ہمیں بہت ہی محنت کرنی چاہیے یہ تیسرا نقطہ ہے شرع علوم میں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ٹھیک ہے اور چوتھی چیز چوتھا نقطہ جو ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو سورس اپ نولیج ہے مسادر التلقی جہاں سے ہم اپنی شریعت لیتے ہیں وہ کیا ہے سورس اپ نولیج ہے ہماری بنیادی مسادر کیا ہے قرآن اور سنت اور یعنی قرآن اور سنت عقل تو ہے پھر وہ ہے جب ایک انسان کو عقل ہوگی تو وہی مکلف ہے اگر مجنون ہوگا تو وہ مکلف وہ مرفوع القلم ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہے قرآن اور دوسرا کہہ ہے سنت اور اور اجماع اجماع کی بنیاد بھی قرآن و سنت میں ہی ہوتی ہے اور القیاس السحی جہاں پر قرآن و سنت کی نصوص اس مسئلے میں واضح نہیں ہوں گے تو وہاں القیاس السحی ٹھیک ہے یہ ہے نا مسادر بنیادی یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے قرآن اور سنت جو ہے وہ قرآن کی جو بھی آیت ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی سنت میں سے جو صحیح سنت ہے جو رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا جو صحیح یعنی سندن جو صحیح ثابت ہوگا اسی طرح سے اجماع جس چیز پر امت کا ہوا وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ امت غمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اجماع یعنی اجماع امت کا جمہور جمہور الگ بات ہوئی جمہور کا کہنا جمہور کی رائے وہ الگ ہے اور اجماع کیا ہے اتفاق تمام اس میں کوئی مخالف نہیں ہوتا وہ غلط اجماع غلط نہیں ہو سکتا اور قیاس جو ہے اگر کوئی عالم کسی شرعی نصول کے بنیاد پر قیاس کرے گا وہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ قیاس میں کس کی عقل کس کی عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے انسان کی عقل ہوتی ہے جیسے ایک انسان کسی کو گفت دے گا کیا وہ گفت واپس لے سکتا ہے اس سے لے سکتا ہے نا غلط کیا اس نے اگر لے گیا شرعی طور پر نہیں لے سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی کو گفت دے گا گفت دے کر واپس لے سکتا ہے کیوں کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو گفت دے گا اور پھر اس سے واپس لے گا اس کی مثال یعنی کتے کی مثال ہے جس کو کئی آ جاتی ہے الٹی آ جاتی ہے پھر وہ اس کو واپس چاٹتا ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ کتہ اگر اپنی کئی کو واپس چاٹے گا وہ اس کے لئے جائز ہے کہ نہ جائز اس کے لئے ہے نا وہ جائز اسی طرح سے جب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے تو جیسے کتہ اپنی کئی کو واپس چاٹ سکتا ہے اسی طرح سے ایک انسان بھی گفت کو واپس لے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری جماعت ہے علماء کی ان نے کہا نہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کے بیگننگ میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لئے بری مثال نہیں ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بری مثال ہے ٹھیک ہے تو زیادہ صحیح مسئلہ کیا ہے اس میں کہ نہیں لے سکتا لیکن انہوں نے بھی کیا نا عقل کا استعمال لیکن ان کا جو قیاس تھا وہ صحیح نہیں ہوا سمجھ میں آگا ہے کہ نہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسادر شریع کون سے ہے کون سے مسادر جو ہے کون سے سورسز ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے اور کون سے سورسز جو ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر علماء کا اجمع ہوگا کسی پر وہ کیا ہے وہ حق ہے اگر اجمع ثابت ہوگا لیکن اگر ایک عالم کی رائے ہوگی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی عالم اگر بڑے سے بڑا بھی عالم ہوگا چوٹی کا عالم ہوگا اس سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے ہو سکتی کی نہیں اگر آپ کہو کہ نہیں تو پھر آپ کا جو اصول الاسلام ہے اس کے بارے میں آپ کو علم پورا نہیں ہے ہو سکتی ہے اب کوئی انسان آئے گا ہمارے پاس وہ کہے گا شیخ الاسلام ابن تعیمی نے ایسا فرمایا ہے ڈاؤٹ پیش کرے گا تو ہمارا جواب کیا ہوگا یہ تو مسادر الشریعہ میں نہیں ہے یہ ان سورسس میں نہیں ہے جن میں غلطی نہیں ہو سکتی شیخ الاسلام سے غلطی ہو سکتی ہے اگر ہمیں جواب بھی پتا نہیں ہوگا ہم کم سے کم کہہ سکتے ہیں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس جواب ہوگا وہ اس کے بعد ہم دیں گے لیکن پہلے میں پتا ہونا چاہیے کہ مسادر الشریعہ کیا ہے یا کوئی کہے گا کہ فلان عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا یہ تو غلط بات ہے انہیں کیسے دیکھائے کیا جواب ہے اس کا ہم کیا کہیں گے خواب سے شریعت نہیں بندی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے مسادر الشریعہ تاکہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈاؤٹ لے کر آئے گا تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے اس نے لیا ہے یہ کس کے بارے میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے یہ قرآن کے بارے میں سنت کے بارے میں ہے یا کسی عالم کی رائے ہے یا کسی کا قیاس ہے یا کسی نے خواب دیکھا ہے سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں تو یہ ہے چوتھی چیز کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مسادر الشریعہ کیا ہے اور کس کا کیا درجہ ہے جو مصدر ہے کون سا سورس ہے وہ کس درجہ کا ہے ٹھیک ہے اور پانچوہ نکتہ جو ہے جو اب شبہات ہوں گے یا جو ڈاؤٹس ہوں گے ان کے ساتھ ڈیل کرے گا وہی جو اس کے بارے میں متخصص ہوگا متخصص مطلب ایکسپورٹ ہوگا اس فیلڈ میں کبھی کیا ہوتا ہے پیس بک چلاتے ہو آپ سب انسٹاگرام چلاتے ہو آپ سب یا واقعی سوشل میڈا ٹویٹر پہ زیادہ ہوتا ہے ڈیبیٹس اور واقعی آپ کسی نے شبہات پہلائے سننہ کے بارے میں یا کسی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شبہات پہلائے کوئی ایک انسان اب اسلام اس کا جذبہ غیرت جاگ جاتی ہے یہ کہتا ہے کہ میں خود ریبیٹ کروں گا یہ کیا کرے گا ادھر ہوتا ہے نا ٹویٹر پر یہی پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن ہو جاتے ہیں یہ اس ڈاؤٹ ڈاؤٹ سے متاثر ہو کر انہی کے ساتھ اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا یہی کیوں کیونکہ یہ اس میں ایکسپورٹ نہیں ہوتا تو شبہات کے ساتھ ڈاؤٹ کے ساتھ جو بھی موڈرن فتن ہے جو آپ نے ابھی سنے اس کے ساتھ ڈیل کرے گا کون جو متخصص ہوگا اس بارے میں ہم صرف قوائد بیان کر سکتے ہیں کیسے کریں گے کیا کریں گے لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا فلسفیکل مسائل ہوگے تو اس کے ساتھ کون جو اس بارے میں متخصص ہوگا تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم علم کے بغیر کسی میدان میں اتریں گے تو ہم نفع پہنچانے کے بجائے کیا نقصان زیادہ پہنچائیں ٹھیک ہے یہ ایک پانچوہ نقطہ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تو ہمیں کیا کرنا ہے اس میں گود پڑھنا ہے اس ڈیبیٹ میں نہیں خود کو بجانا ہے متخصصین جو ہے متخصصون جو ہے ایکسپرٹس جو ہے ان کے سامنے وہ ڈاؤٹ پیش کرنا ہے وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں تو یہ ہے پانچوہ نقطہ اور چھتا نقطہ جو ہے کہ ہم وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں جو ڈاؤٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جو ڈاؤٹس کے ساتھ کتابیں ڈیل کرتی ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شروع ہے جیسے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے السابغات جو میں بول رہا ہوں یہ اسی میں سے ہے سابغات ہے ایک کتاب اس کا آثر ہے احمد السید اس میں کچھ علماء نے اس کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے لیکن یہ کتاب بہت اچھی ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ ڈاؤٹس کے ساتھ کیسے ایک انسان ڈیل کرے گا ٹھیک ہے لیکن کتاب کیا ہونی چاہے ڈاؤٹس کے بارے میں کتاب ایسی ہونی چاہیے جو ڈاؤٹ ہوگا اس کی زیادہ تفصیل نہیں ہونی چاہیے لیکن جو جواب ہوگا وہ تفصیل ہونی چاہیے کیوں کوئی انسان کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں ایتھیزم پر بولوں گا میں ایتھیزم کے رد میں بولوں گا فر ایسیمپل پرابلم اپ ایول ایف ایف گارڈ is good why is there evil in the world اب یہ پہلے کہے گا پرابلم اپ ایول یہ اس کو ڈیڑھ گھنٹے سمجھائے گا اب جواب دینا ہے نا پانچ منٹ میں جواب ختم اب اس کا جو لیکچر کوئی سنے گا وہ یعنی حق کی طرف مائل ہونے کے بجائے کس کی طرف مائل ہوگا باطل کی طرف کچھ تفسیروں کے بارے میں ایسا آیا ہے کچھ مفسرین ایسے ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے معتجلہ کے شبہات کو جمع کیا جب معتجلہ کے شبہات جمع کیے نا وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ تفسیر کے ساتھ جمع کیے جب رد کیا وہ کمزوری کے ساتھ کیا اگر کوئی وہ کتاب پڑھتا ہے وہ معتجلی من جاتا ہے اکثر آفات کیوں کیونکہ معتجلہ کے شبہات کو اس نے تفسیر کے ساتھ کہا ہے کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں لیکن رد تفسیر کے ساتھ نہیں کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں پڑھ سختا ہے ایک انسان ایسی کتاب ہے لیکن علماء کے ساتھ بلکل مشورہ کر کے علماء سے مشورہ لے کے ان سے پوچھ کے کہ کون سی کتاب پڑھوں گا جیسے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مصطفیہ السباعی کی ہے رحمہ اللہ اس کی انگلیش ٹرانسلیشن بھی ہے وہ بھی پڑھ سختا ہے سنت کے بارے میں اس طرح سے باقی کتاب بھی کون سا پوائنٹ تھا سکسٹ پوائنٹ پہلا نکتہ کیا تھا کیا یعنی اسلام کے اصول پر اپنے یقین کو مضبوط کرنا یہ پہلا رکھتا تھا اور دوسرا اور دوسرا اور دوسرا ناکی دانا سوچ جو بھی ہمارے پاس ڈاؤٹ آئے گا کوئی بھی مسئلہ آئے گا کوئی بھی بات لے کر آئے گا ہم ناکی دانا طریقے سے اس پر گروہ فکر کرنے چاہیے ٹھیک ہے ہو گیا دوسرا اور تیسرا جو شرعی علوم ہے بنیادی علوم ان کو حاصل کرنا ٹھیک ہے ہو گئی تین اور چوتھا سورس اف نولیج کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مسادر اس شریعہ کیا ہے اور کس کی کیا لیول ہے کس کا کونسا درجہ ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈاؤٹ لے کر آئے تو ہم بالکل اس کو دو ٹوک جواب دے سکتے ہیں اس بارے میں گائیڈ چنے برگنیا سکس 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 فور سکس فور سکس فور شاہ آئی ٹوانٹی اور بیچے سکس فائیو سکس سیون آلٹو تمہیں شکر کونسا پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے چوتھا پوائنٹ کی مسادر اس شریعہ ہمیں پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور پانچوا شبہد کے ساتھ کون ڈیل کرے گا ان فتن کے ساتھ کون ڈیل کرے گا جو اس میں متخصص ہوں گے جو اس میں متخصص ہوں گے اور سکس پوائنٹ بکس اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے کون سی کتاب پڑھے گا علماء کے ساتھ مشورہ کر کے خاص طور پر وہ کتاب ہے جس پر ڈاؤٹس جو ہے وہ زیادہ تفسیر کے ساتھ نہ ہو لیکن اس کا جواب بالکل تفسیلی ہونا چاہیے اس کا جواب بالکل تفسیلی ہونا چاہیے کیونکہ ابتدائی جو طالب علماء ہوگا وہ پھر ڈاؤٹ کی طرف ہی مائل ہو جائے گا یہ ہو گیا چھتا نکتہ اور ساتھوہ نکتہ ہے وہ ہے دعا کرنا گر گرانا اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے کسی عالم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے جو آپ کے پاس ڈاؤٹ ہے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے کیا دے رہے ہیں جواب لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جیسے ابن تیمیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی آیت میں کسی آیت کے بارے میں سو تفسیر دیکھتا تھا لیکن جب آیت سمجھ میں نہیں آتی پھر میں کسی مسجد میں جا کے اپنا سر زمین پہ رکھتا اور دعا کرتا یا معلم ابراہیم علمنی اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا یہ ہم بھول جاتے ہیں دعا کرنا تو یہ بھی ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے اگر کوئی دعا سے محروم ہو گیا تو وہ حقیقت میں محروم ہو گیا ہر خیر سے کیونکہ دعا ہی ہے جو ہر خیر کی چابی ہے ہمارے اصلاف میں سے ایک سلف بیان کرتے ہیں کہ اگر تمام جو خیر ہے ان کو میرے دائی جانب رکھا جائے اور میرے دل کو میرے بائیں جانب رکھا جائے مجھ میں یہ استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں ان میں سے ایک خیر کو اپنے دل میں رکھوں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو اس لیے ایک انسان ہمیشہ دعا کرنا چاہیے خاص طور پر اس دور میں نماز میں دعا کرے گا سجدوں میں دعا کرے گا کہ اے اللہ ہمیں تمام پتنوں سے تمام ان شبہات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شبہات سے محفوظ رکھے یہ ساتھوہ نقطہ تھا اور آٹھوہ نقطہ جو ہے وہ ہے سؤال المتخصصین یا سؤال علماء علماء سے پوچھیں گے خود ہی ڈاؤٹ کا جواب نہیں دینے بیٹھیں گے بلکہ کیا علماء سے ہم پوچھیں گے فسألو اہل ذکر انکنتم لا تعلمون اہل علم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو ٹھیک ہے تو سؤال المتخصصین متخصصین جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ میں ان سے پوچھنا کبھی ہوتا ہے نا کوئی یعنی وہ دینی سوچ رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ شرع علم میں وہ ماہر نہیں ہوتا لیکن وہ اس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم یعنی آپ اپنے ڈاؤٹس کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ ایٹھ پوائنٹ تھا سؤال المتخصصین سؤال المتخصصین اور نائنٹھ پوائنٹ جو ہے وہ ہے رد المتشابہ الالمحکم اگر کوئی متشابہ چیز ہے جو کلیر نہیں ہے کسی کے کسی کے لیے اس کو کس کی طرف لوٹانا محکم اس کی طرف حکم کی طرف جیسے کوئی آپ کے پاس شبہ لے کر آئے گا وہ کہے گا کہ نصرانی کوئی آئے گا کرسچنز بلیو کرتے ہیں نائنٹرنیٹی میں فادر سان اور ہولی گوست ہولی سپلٹ تو وہ آئے گا وہ کہے گا کہ آپ بھی ایک سے زیادہ خداوں کو مانتے ہو آپ کہو کہ کہاں وہ کہے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس کے لئے آتا ہے پلورل کے لئے آتا ہے وہ کہے گا ہاں پلورل ہے اب کیا کریں گے ہم اس میں ہم اس کو یا تو لغتا ہم اس کو سمجھائیں گے کہ جیسے ہم قرآن سے باہر بھی آربک لٹریچر سے جو پرانا لٹریچر ہے 150 ہجری سے پہلے پہلے ہم دکھائیں گے اس کو کہ یہ ایسے استعمال کرتے تھے آراب ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم لوٹائیں گے اس کو کس کی طرف سورة الاخلاص کی طرف اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد تو پتا چلا کہ اللہ ایک ہے جہاں پر بھی نَعْنُ آیا ہے یا اِنَّا آیا ہے وہ کس کے لئے ہے تَعْزِيم کے لئے کس کے لئے ہے تَعْزِيم کے لئے یہ باقی لینگویز میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا متشابہ کو کس کی طرف لوٹانا محکم کی طرف تو ایسے بھی ہم ڈاؤٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں یہ تھا نائنتھ پوائنٹ نائنتھ تھا نا اور ٹینتھ اور آخری پوائنٹ جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ ڈاؤٹ ہے جو یہ فتنہ ہے جیسے ایتھیزم ہے فر ایزمپل اگر ایک انسان ایتھیسٹ بنے گا جیسے کوئی لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے وہی جو میں نے ابھی کہا اگر چھوٹے بچوں کو کینسر کیوں ہوتا ہے میوٹیشنز کیوں ہوتی ہے وہ ان کو کیا بولتے ہیں کنجنیٹل ڈیفارمٹیز کیوں ہوتی ہے کہے گا نا یہ ڈاؤٹس ہیں نا ان نے کیا کیا ان کی کیا خطہ تھی اب یہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس لیے میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور میں ایتھیسٹ بن جاتا ہوں اب ہم اس سے پوچھیں گے اب تم ایتھیسٹ بن گئے تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کا جو ایتھیسٹ سوال اٹھاتے ہیں نا یعنی کن کے خلاف جو گاڈ کو کریئیٹر کو ماننے والے ہیں ان کے پاس خود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور اس سے بڑے بڑے شبہات ان کے خلاف بھی اٹھائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہیں کہ پروپنو اپ اول یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کیونکہ اس دنیا کے ساتھ سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آخرت ہے اور آخرت کیا ہے یوم الدین بدلے کا دن جس کو بھی کوئی نائنصافی ہوئی ہوگی دنیا میں جس نے بھی کوئی ظلم کیا ہوگا اس کو بدلہ اس کا دیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ دنیا یعنی سارا معاملہ دنیا کے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ جب ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد پھر ایک انسان کو زندہ ہونا ہے اور سارے معاملات کا حساب ہوگا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَهْ تو ہمارے پاس آخرت کا کونسپٹ ہے کونسپٹ کہہ کے ہم نہیں کہتے کہ یہ صرف کونسپٹ ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہے ایتھیسٹ کیا کرے گا اس کی دنیا تو مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے وہ ڈپریشن میں چل جائے گا ہمارے پاس ایک ہوپ ہے کہ آخرت ہے اور آخرت میں ہٹلر جو ہے جس نے اتنے جیوز کو مارا تھا اس سے بھی ان کا ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا جب بھی ان کا جو سکن ہے جب بھی وہ کیا جل جائے گی تو ان کا ایک دوسری سکن ان پر چڑھائے گا لیذوق العذاب تاکہ وہ پورا پورا عذاب کا مزا چکھے ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو قتل کیا کیا نا بہت سارے ملینز کیا دنیا میں اگر اس کو فاسی دی جاتی تو وہ انصاف ہو جاتا پورا اس کا ایک بار فاسی دی جاتی لیکن جب آخرت میں اس کو ایک ایک خون کا بدلہ دینا بڑے گا اس سے خون کا بدلہ لیا جائے گا جو بھی ظالم ہوگا جس بھی دور میں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی بھی مذہبوں کے ساتھ ہمارے پاس جواب ہے اس کا لیکن ایتھیسٹ کے پاس کیا جواب ہے اس کا اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے ہمارے پاس ہوپ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایتھیسٹ بنے گا تو اس سے کیا پرابلم ہو جائے گی اسی طرح سے نائلزم آ جائے گا اگر ہم ایتھیسٹ کی ایتھیسٹک فلسفی ہم اپلے کریں گے دنیا میں جب گارڈ نہیں ہے کوئی ابجیکٹیو موریلٹی نہیں ہے جس کی جو مرضی ہوگی وہ کرے گا ٹھیک ہے میں اگر ابھی چاہوں گا اس سب کچھ میں توڑوں گا یہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹی وی بھی اور یہ کیمرہ بھی کیوں کوارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جو ریپسٹ ہے وہ ریپ کرے گا کیوں اس کی اپنی وہ ریپ کو صحیح سمجھتا ہے چور ہے وہ چوری کو صحیح سمجھتا ہے اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ کہے گا نہیں میں بالکل ایتھیسٹک فلسفی پر یقین رکھتا ہوں کوئی کرییٹر نہیں ہے کوئی اوبجیکٹیو مورلٹی نہیں ہے جس کی جو مرضی وہ کرے گا کوئی یعنی ٹرافک سسٹم کوئی فالو نہیں کرے گا جس کی مرضی ہوگی کسی کو قتل کرے گا تو دنیا کیا ہوگا دنیا کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا تو یہ بھی ہے یہ ٹینتھ پوائنٹ تھا کہ اگر ہم یعنی جو یہ فلسفیز ہے ایتھیزم ہے یا لیبرل آئیڈیالوجی ہے یا جو فیمنزم ہے اگر فیمنزم کو فیمنسٹک آئیڈیالوجی کو اپلے کریں گے تو پھر جو فیملی سسٹم ہے وہ خاتم ہو جائے گا اس کے بارے میں وہ تھی وہ ایک عورت یو ایس اے کی اس کا نام تھا فائلس شلافلی شاید فائلس شلافلی تو اس نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ایسا ہی نام ہے اس کا وہ پہلے فیمنسٹ تھی پھر اس کو پتا چلا کہ جو فیمنزم ہے یہ کیسے فیملیز کو تباہ کرتا ہے ٹھیک ہے جو وہاں سے زہر آتا ہے نا ویسٹ سے ہم اس کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں ہنی کی طرح ہم اس کو آب زمزم کی طرح ہم اس کو لیتے ہیں لیکن وہ زہر اس زہر نے ویسٹرن سوسیٹیز کو تباہ کر کے رکھا ہے جب ہم ویسٹرن سوسیٹیز کا مطالعہ کرتے ہیں کرٹیکلی ان کو فیملیز کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بھی یہ فیلسفیز ہے ان نے کیا نقصان کیا وہاں جہاں پر یہ فیلسفیز تھی وہ توبہ کر رہے ہیں ان فیلسفیز سے لیکن ہم ان کو اپنے سوسیٹیز میں جگہ دے رہے ہیں فخر کر کے اپنی سوسیٹیز میں جگہ دے رہے ہیں تو یہ تھا ٹین پوائنٹ کی جو بھی یہ فیلسفیز ہے اگر ہم ان کو اپلائے کریں گے ان کے نیگیٹیو ایمپیکٹس کیا ہے تو اس سے بھی ایک انسان یعنی جو یہ شبہات ہے ان کے خلاف اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے تو یہ دس نقطے تھے جو ہمیں کام آئیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی تو ایک ایک کر کے آپ اس کو ریپیٹ کرو پہلا کیا تھا فرس پوائنٹ تعزیزو اليقین بے اصول الاسلام اسلام کے اصول جو ہے ان پر اپنے یقین ان کو مضبوط کرنا دوسرا ایشیتی مانا صرف یعنی کرٹیکل تھنکنگ اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا ٹھیک ہے اور تیسرا بنیادی علوم جو ہے شریعت کے ان کو ان میں مضبوطی حاصل کرنا اور چوتھا پوائنٹ ہاں یعنی مساوات شریعہ کیا ہے وہی ہے ہمارے سورس طرف شریعہ کیا ہے ٹھیک ہے اور پانچوا شبہات کے ساتھ کون ڈیل کرے گا ان فتن کے ساتھ کون ڈیل کرے گا وہ متخصصین ہیں اور چھتا پوائنٹ بکس پڑھ سکتے ہیں لیکن ان میں شروط ہے وہ ہم نے کنڈیشن سٹوڈی ذکر کی اور سیونت دعا اللہ ترحس کرن ایٹھ سوال المتخصصین سوال علماء علماء ہن سوال کرن اور متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا اور یعنی نگیٹیو امپیکٹ جو ہے ان ایڈیالجز کے جہاں پر بھی یہ ایڈیالجز فالو کی جاتی تھی وہاں پر ان کے نگیٹیو امپیکٹ کیا ہے ان پر گروہ فکر کرنا ٹھیک ہے تو یہ آگئے لگ بک سارے پوائنٹ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں تمام شبہات اور تمام فتن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو ہے اسلام وی آف سکسس یہ جو چھوٹی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اخلاص عطا کرے یہ زیادہ بڑی ٹیم نہیں ہے کوئی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کام لے ہماری طرف اس کو منصوب نہ کیا جائے لیکن امت کو فائدہ پہنچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان میں اخلاص پیدا کرے ہم میں اخلاص پیدا کرے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا کرے آمین یا رب العالمین اقول هذا و استغفر اللہ